نمشکر دوستو میرے اس یوٹیوب چینل لرن این پلی میں آپ کا سواگت ہے تو جانیں گے آج اس کار کے بارے میں اور کیا خاص ہے اس کار کے اندر یہ ضرور جانیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کے باکس پر ایک نظر ڈالیں تو یہ ہے ایک کونسیپٹ ریسنگ ایڈوکیشنل ٹرانسپیرنٹ کا جس کو ہم ٹوائی کار بھی کہہ سکتے ہیں اور دیکھنے میں تو بڑی ہی سمارٹ لگتی ہے کیونکہ اس کے اندر کے جو کچھ فنکشنز ہیں وہ واقعی بچوں کے اندر بڑی ہی کریوسٹی جگاتے ہیں کہ آخر کار کو چلاتے کیسے ہیں اس کے اندر کار میں فنکشن کیسے کام کرتے ہیں یہ بچوں کے لئے جاننا بہت ضروری ہوتا ہے اور ان کے اندر ایسی جگیاں سے بھی جاتی ہے جسے کہ بچے جو ہیں اور سیکھنے کی اکشا رکھتے ہیں گاڑی کے اندر کے اندر جو فنکشن آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ جب اس کے اندر سیل چلتے ہیں یا پھر بداؤٹ آپ اس کو پیٹری سے بھی چلاتے ہیں تو بھی اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں جو چھوڑی چھوڑی گراریاں ہیں یہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں کس طریقے سے دوسری کو سپورٹ کرتی ہیں اور کیسے یہ گھومتی ہیں لیکن اس سے پہلے اس کا جو نام ہے وہ ہے ایسا کونسپٹ ریسنگ ایڈوکیشنل ٹرانسپیرنٹ ایک ٹوائی کار ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے برین ڈیولپمنٹ اینہنس ڈا چائل کریوسٹی آف نیو ٹھنگز اور ساتھ ہی اس کے اندر بہت خوبصورت سا میوزک بھی بستا ہے جب یہ گھڑی رن کرتی ہے اور یہاں لکھا ہے کچھ وارننگز جو کہ لکھا ہے دو نوٹ مکس اولڈ نیو بیٹریز یہ تو جنرل سی بات ہے کہ آپ اولڈ اور پرانی بیٹری کو مکس نہ کریں کچھ ایسے ہی چارج اپل کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر لگتی ہیں تین بیٹریز اور ساتھ میں یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر جو ایک رولنگ ویلز ہیں جو اپنے آپ روٹیٹ کرتی ہیں بیٹری لگنے کے بعد اور اس کے پاور کو آن کرنے کے بعد بھائی میڈین چائنہ ہے چائنہ والوں کا دماغ تو واقعی ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی اندہ چلتا ہے اور اس کے علاوہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں تین بٹنز ہیں ایک تو پاور آف کا ہے دوسرا سٹیٹکس یعنی کہ آپ سٹیٹکس پہ رکھتے ہیں تو کیول لائٹ اس کی 3D لائٹ سو ورک کرتی ہیں اور اس کو آپ آگے کرتے ہیں اس دوسرے بٹن پہ تو یہ بہت ہی سلو موشن میں ڈانس بھی کرتی ہے وہ بھی 3D لائٹ کے ساتھ تو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ہم اس کے باکس کو جو ہے ایک بار کھول کے دیکھ لیتے ہیں آخر اس کے اندر نکلتا کیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کی ایک انباکسنگ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت اس کار کو ڈیزائن کیا گیا ہے بھائی یہ تو ہے تائف تو کرنی پڑے گئے ان چائنہ والوں کی گزب کے اس کے ویل دیے گئے ہیں گزب کے اس کی فنکشننگ ورک کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اگر میں ٹائر کو روٹیٹ کرتا ہوں تو کچھ اس طریقے سے اس کی جو یہ چھوٹے چھوٹے سے پارٹس ہیں جن کو ہم گراریاں بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے اس کو چلاتی ہیں تو بچوں کے اندر واقعی ایک کریوسٹی جاگتی ہے کہ اس طریقے سے کار چلتی ہے جس کار میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے چلتی ہے گی تو یہ واقعی ایک ایڈیوکیشنل کانسپٹ ہے ایک ایڈیوکیشنل ٹائر کار ہے جو بچوں کو کافی اچھا لگے گا آپ اس کا لک دیکھ سکتے ہیں اوپر سے بھی آپ سائیڈ سے بھی اور بیک سے بھی دیکھنے میں واقعی ایک سپکاہ کی طرح لگتی ہے لیکن صرف بات سپکاہ کی نہیں یہ بات بچوں کی لیے بھی ہے جو کی بچوں کے اندر وہی جس میں نے کہا کی اکشا ایسی جگیاں سا جاگتی ہے جس کو دیکھ کے یہ سیکھتے ہیں کی گاڑی کے اندر آخر کیا پارٹس ہوتے ہیں وہ گاڑی کیسے چلتی ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے تو جیسے کی میں اس کے ٹائروں کو روٹیٹ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں دوسرا اس کے اندر یہاں پر دیکھئے یہ لگا ہوا ہے ایک رنگ جو کی یہ ایک روٹیٹنگ ویل ہے حالکہ اس کے اوپر ایک کیپ لگا ہوا جو میں نکال دیتا ہوں کچھ اس طریقے سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی اپنے آپ کو موو ہوتی ہے جب ہم بیٹریز اس کے اندر ڈالیں گے تب اس کے ہم بٹن کو آن کریں گے جو کی بٹن آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ یہاں ہیں یہ ہیں اس کے بٹنز آپ اس کو لیفٹ میں کرتے ہیں تو یہ پاور آف ہو جاتا ہے اس کو میڈل میں کریں گے تو یہ آپ کا اسٹیٹک سلائٹ ڈالتی ہے جس میں کی موومنٹ نہیں ہوتی گاڑی میں لیکن لائٹس آپ کو 3D دیتی ہیں اور اگر آپ ایک بٹنی دھر کو ایسے رائٹ میں کر دیتے ہیں تو یہ ایک ڈانسنگ کار کے طور پر بھی ورک کرتی ہے یعنی کہ اپنے آپ یہ موو کرے گی اور اس میں لائٹس جلیں گے اور اس کے سارے فانکشنز جتنے بھی پارٹس لگے ہیں یہ سب ورک کریں گے تو جس میں سٹوڈنز کے لیے بچوں کے لیے واقعی یہ جاننے کے لیے بڑی اچھا جاگتی ہے کہ اس طریقے سے گاڑی ہماری ورک کرتی ہے تو خیر یہ تو رہی بات اس گاڑی کے اندر پرجو کے واقعی بلکل ٹرانسپیرنٹ ہے جس میں ہم اچھی طریقے سے دیکھ پا رہے ہیں اس کے ایک ایک پارٹس کو حالکہ اورجنل گاڑیوں میں ایسی طرح کی نہیں ہوتی لیکن کہیں نہ کہیں جو فانکشنز ہیں وہ اسی طریقے سے کام کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں بچوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا لیکن جانے سے پہلے ایک بار میں اس کے اندر بیٹری ڈال کے آپ کو ضرور دکھاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے ورک کرتی ہے اور کیسے چلتی ہے تو کرتے ہیں اس کی ہم بیٹری کو یہاں سے اس کا نٹ کھول کے تین بیٹری سے اس کے اندر ڈالنی ہوگی تو چلیے ہم اس کی بیٹری ڈالتے ہیں تو ڈالتے ہیں اس کے اندر سیل اور ہمارے سیل آ رہے ہیں یہاں پر تو ہم اس سیل کو کھولتے ہیں نیو بیٹری سیل ہیں ہمارے جی رہز کا ڈھکان اوپن کر دیا ہے میں نے اور یہاں لگائیں گے ہم تین سیل جو کہ ابھی ہے آف کر دیتے ہیں پہلے ہم اس کو یہاں پہ ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا یہ پروپا ہوا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے یہ ہم یہاں سے ڈھک کر اس کا ہٹا دیتے ہیں اور جیسے کی میں نے پاپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم یہاں اس کو میڈل میں کرتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے اس کی 3D لائٹس آن ہو جاتی ہیں جیسا کیا آپ دیکھ پا رہے ہوں گے دیکھنے میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ 3D لائٹ آن ہوتے ہی بلکہ اس کو آپ اندھیرے پہ دیکھیں گے تو اور بھی جیادہ خوبصورت لگے گی اور جب یہ چلے گی تو بلکل میکینکل وارک کرے گی جس میں کی سٹوڈنس کو واقعی اور بچوں کو واقعی بہت اچھا لگے گا چلیے اور ہم ایک بار اس کو اس بٹن کو ایک بار ہم اور آگے کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ موومنٹ بھی کرے اور لائٹنگ ایفیکٹ بھی دے اس کا میوزک بھی آپ سن سکتے ہیں واؤ دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے جا رہی ہے ہم بیوٹی فولی رن کر رہی ہے چلیے ایک بار میں اس کو آپ کو دھن سے دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو ہے اس کے جو روڑنگ ویل ہیں کیسے ورک کر رہے ہیں اور ساتھ میں اگر جب یہ دس کے اندر جو پارٹس بھوم رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ الفہ بیٹیکلی بھی لکھا ہوا ہے نیومیرک میں بھی لکھا ہوا ہے آپ ایک ایک پارٹس کو دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے موومنٹ کر رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی یہ ریڈ والے کو بھی اور یہاں پہ اندر لگی جو چھوڑی چھوڑی گرانیاں ہیں اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو واقعی بہت خوبصورتکار ہے چلی فلال تو میں اس کی آواز بند کر دیتا ہوں بیل آپ نے دیکھا کس طریقے سے کتی خوبصورتی کے ساتھ یہ چل رہی تھی اور اس کے سارے کے سارے پارٹس وہاں کر رہے تھے تو دیکھنے میں واقعی خوبصورت ہے اس کے لائٹنگ ایفیکٹ کو آپ دیکھئے فرس کلاس ایک بار میں آپ کو اس کو پروپر طریقے سے رن کرا کے دکھاتا ہوں بہلا آپ لوگ دیکھ پا رہوگے جہاں پہ ٹکراتی ہے گاڑی وہاں سے اپنے آپ ریٹن بھی لینے تھی ہے تو یہ خاص بات ہے کیونکہ اس کے نیچے لگے ہیں رولنگ ویلز چو کہیں بھی جائے گی کسی بھی جگہ سے ٹکراتی ہے وہاں پس اپنے آپ چلی آئے گی تو یہ ہے بہت خوبصورت ایک ایڈکیشنل ایک ایڈکیشنل ٹرانسپیرنٹ ٹوئی کار بچوں کے لئے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو جی ضرور پسند آیا ہوگا بچوں اگر آپ اسی طریقے کی ویڈیو اور کار یا ادھر ٹوئیز کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لئے لے کے آتا رہوں گا ایک یونیک کونسپٹ کار اور ادھر ٹوئیز تو پلیز اس چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا تو بلکل نہ بھولیں اور ساتھ میں جو ایک بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو آپ پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ملتے ہیں اپنی ایک نیکچ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بچوں